ایک افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پہلی بار افغانستانی آتنکیوں کے بھارت میں گھسنے کی خبر آئی ہے خوفیہ ایجنسیوں نے الیرٹ جاری کیا ہے کسی بڑے حملے کی آشن کبھی ظاہر کی گئی ہے سوتھروں کے مطابق آتنکیوں کے نشانے پر سینہ کے کامپ یا بڑے سرکاری سنسطان ہو سکتے ہیں خوفیہ رپورٹ کے مطابق اری سیکٹر کے ایک پوسٹ پر فنس کاٹ کر افغان آتنکیوں کی گھنس پیٹ کر آئی گئی تھی افغانی آتنکیوں کو بھارت میں گھسا کر واپس لوٹ رائے پاکستانی آتنکیوں سے سرکشہ بلوں کی مرپیڑ ہوئی جس میں ایک سپاہی زخمی ہو گیا آتنکیوں کے پاس سگھا تک ہتیار بھی برامت ہوئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سیہوگی اوم پرکاش تیواری اس وقت موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں اوم پرکاش اب جبکی یہ بڑی جانکاری ہاتھ لگ گئی ہے سرکشہ ایجنسیوں کے کس طریقے سے جانچ بڑھائی جا رہی ہے آگے اور کیسے اب تلاشی احبیان چلایا جا رہا ہے ان آتنکیوں تک پہنچنے کے لئے بلکل رومانہ میں آپ کو بتا دوں ان پانچوں آتنک وادیوں کو ایڈنٹیفائیٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے چونکہ یہ لوگ افغانی ہیں اور کشمیر میں اتنی آتانی سے گھول مل نہیں سکتے ہیں یہ کچھ جانکاری دے پائیں گے آپ کی یہ گھسپیٹ کب ہوئی اس کے بارے میں کوئی خبر بلکل رومانہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو خفیہ ریپورٹ میں اس پرس طور پر لکھا ہے کہ 18 ستمبر 2021 کو یہ گھسپیٹ ہوئی تھی یعنی کہ آگ سے چار دن پہلے ان آفغانی آتنک وادیوں کو پوری سیکٹر میں گھسپیٹ کرائی گئی تھی اب سے ٹھیک چار دن پہلے چونکہ یہ خفیہ ریپورٹ میں اس پرس طور پر لکھا ہوا ہے کہ 18 ستمبر ان لوگوں کو گھسپیٹ کرائی گئی تو مطلب افغانستانی آتنک وادیوں کو انٹری کرا کر یہ پاکستانی آتنک وادی واپس لوٹ رہے تھے تب جب یہ پکڑ میں آئے تو یہ پورا راز کھلا یہی پوری خبر ہے نا اوم پرکاش بلکل رومانہ جب یہ بھارتی سینہ کی جو وہاں پر فارمنگ ٹروپس تھا جب یہ آئی ایس آئی کا کمانڈر ان کو باقاعدہ ان کو یہاں پر گھسپیٹ کرانے کے لئے تھا اور جب یہ کمانڈر واپس لوٹ رہا تھا اسی دوران یہ جو وہاں پر بھارتی سرکشہ بلوں کی پاریٹی سی ان کے نوٹس میں آگیا پیٹرنگ پاریٹی کے دونوں طرف میں پاہنگ ہوئی اور اس پاہنگ کے دوران جیسا کہ انکلیزنس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے ایک بھارتی سرکشہ بل کا جوان گھائل ہوا اس کے بعد لیکن یہ پاکستانی بھاگ جانے میں کامیاب رہا بہت بہت شکریہ آپ کا انپرکاشتی باری اس تمام جانکاری کے لئے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے